بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرت نمو دار تیرا جہاں لطوف گل ہے وہی خار غم ہے ہے گل خار میں گل میں ہے خار تیرا خار میں سکانٹا گل منا پھول جہاں لطوف گل ہے وہی خار غم ہے ہے گل خار میں گل میں ہے خار تیرا عجب رنگ بے رنگ ہر رنگ میں ہے یہ ہے رنگ سنعت کا اظہار تیرا خوشی غم میں رکھی ہے اور غم خوشی میں عجب تیری قدرت عجب کار تیرا خوشی غم میں رکھی ہے اور غم خوشی میں عجب تیری قدرت عجب کار تیرا یہ نقشہ تو عالم کا جو جلوگر ہے ہے پردے میں روشن سبن وار تیرا یہ نقشہ تو عالم کا جو جلوگر ہے ہے پردے میں روشن سبن وار تیرا یہ کوتا ہی اپنی نظر کی ہے یا رب تیرے نور کو سمجھیں اغیار تیرا یہ کوتا ہی اپنی نظر کی ہے یا رب تیرے نور کو سمجھیں اغیار تیرا بہر رنگ ہر شئے میں ہر جا پہ دیکھو چمکتا ہے جلوہ قمر وار تیرا نہیں وہ جگہ اور نہیں وہ مکہ ہے کی جس جا نہیں ذکر و اذکار تیرا کن کی جس جا نہیں ذکر و اذکار تیرا تو ظاہر ہے اور لاکھ پردے میں ہے تو تو باطن ہے اور سخت اظہار تیرا تو ظاہر ہے اور لاکھ پردے میں ہے تو تو باطن ہے اور سخت اظہار تیرا تو اول نہیں عبود دا تیری یا رب تو آخر نہیں انتہا کار تیرا تو اول نہیں عبود دا تیری یا رب تو آخر نہیں انتہا کار تیرا تو اول تو آخر تو ظاہر تو ظاہر تو باطن تو ہی ہے تو ہی یا کی آثار تیرا تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن تو ہی ہے تو ہی یا کی آثار تیرا نظر کو اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں نہ اغیار تیرا الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا افو کس چاہے گنہگار تیرا کہو کس چھوٹے گرفتار تیرا کہو کس چھوٹے گرفتار تیرا الہی بتا چھوڑ سر کا تیری کہاں جاوے اب بن چار تیرا کہاں جاوے اب بن چار تیرا نگاہ کرم ٹک بھی کافی ہے تیری نگاہ کرم ٹک بھی کافی ہے تیری ٹک ذرا سی تھوڑی سی ہے ہلکی سے نظر کنکھیوں سے بھی اگر تو دیکھ لے پروردگار یہ حضرت حاج امداد اللہ محاجر مکی رمالہ انہوں کے تعداد پیر مراجعہ کس کی یہ وزاری کے ساتھ وہ کرتے ہیں یہ ہر کسی کو چیز ہے ہر کسی کے ساتھ ہے ہر کسی کو یہ پڑھنے کے لیے تلقین بھی یہ کی گئی ہے کہاں گیا ہے نگاہ کرم ٹک بھی کافی ہے تیری میں ہوں بندہ گرچے بہت خار تیرا دوا یا رزا کیا کروں میں الہی کی دارو بھی تیری اور آزار تیرا ایک لا علاج جو بیماری کا علاج کرا دے کرا دے تھک چکا ہے آدمی اور اسے کسی طرح بھی آرام نہیں پہنچ رہا ہے مصیبت کا پہاڑ اتنا رہا ہے کہ بیچارے کی کوئی تکلیف بھی دور نہیں ہو رہی ایک تکلیف ہٹتی ہے دوسری آ جاتی ہے اس وقت اس کا حال کیا ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں دوا یا رزا کیا کروں میں الہی کی دارو بھی تیری اور آزار تیرا تکلیف تکلیف بھی تیری ہے تیری نفس ہے دوا اور اس کا علاج بھی تیری نفس ہے کی دارو بھی تیری اور آزار تیرا مرز لا دوا کی دوا کی سے چاہوں اے شافی ہے مطلب دوا کی مرز لا دوا کی دوا کی سے چاہوں تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا خود سپڑھ دے گی اللہ کی آگے میں ہوں چیز تیری تُو چاہے سکر تُو میں ہوں چیز تیری تُو چاہے سکر تُو تُو مختار میرا میں ناچار تیرا تُو مختار میرا میں ناچار تیرا الہی میں سب چھوڑ گھر بار اپنا لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا الہی میں سب چھوڑ گھر بار اپنا لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا سیوا تیرے کوئی نہیں میرا یارب یہ دنیا جس کسی کو بھی آپ مددگار سمجھیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو تکھا دے دے ہو سکتا ہے آپ کی پیٹ میں چھوڑا گھوک دے اگر صحیح طور پر کوئی اگر آپ کا مدعوہ ہے آپ کے درد کا علاج ہے آپ کی مددگار مدد کرنے والا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے اس لئے حضرت دادا پھر فرماتے ہیں سیوا تیرے میں تیرے کوئی نہیں میرا یارب تو مولا ہے میں عبد بیکار تیرا تو مولا ہے میں عبد بیکار تیرا محشل کے میدان کی بات نہ پوچھے سیوانے کے کاروں کے گھر تو اگر تو صرف نیگوں کہیں پوچھے اور ہم بدوں کی طرف اگر نگاہ نہ دے ہم لوگوں کو اگر نہ تو پوچھے تو سیوا نہ پوچھے سیوانے کے کاروں کے گھر تو کہاں جاوے بندہ گنہگار تیرا کہاں جاوے بندہ گنہگار تیرا اپنی پونجی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اس وقت میں رہے گا یا بھی کیا ہے رہے گا نہ کچھ نقد سیاں سے میرا میرے پاس اگر کوئی نقد چیز ہے تو صرف میرے گناہ ہیں میرے سے کوئی نیکی نہیں ہے میرے پروردگار اس لئے میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کو لے کر آیا ہوں اس طرح بار میں لے کر آیا ہوں اللہ تم آف فرما دے رہے گا نہ کچھ نقد اسیاں سے میرا لگے گا جو رحمت کا بازار تیرا خبر لیجیو میری اس دم میں لائی خبر لیجیو میری اس دم میں لائی کھلے جبو کی بخشش کا بازار تیرا کھلے جبو کی بخشش کا بازار تیرا گناہ میرے حد سے زرادہ ہے یا رب میرے گناہ کی کوئی حد نہیں ہے لا تعداد زمین و آسمان کے برابر بھی میرا گناہ وہ بھی شاید کم ہو جائے میرا اتنا گناہ ہے اللہ گناہ میرے حد سے زیادہ ہے یا رب مجھے چاہیے رحم بس یار تیرا مجھے چاہیے رحم بس یار تیرا اب یہ درخواست لاش میں کیا پرودگار سب کچھ ہم ہیں اس کے باوجود بھی تُس سے ایک امید رکھتے ہیں اور تُس سے ایک درخواست کرتے ہیں الہی رہے وقت مرنے کے جاری الہی رہے وقت مرنے کے جاری بتصدیق دل لبو پہ اقرار تیرا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار میری زبان سے اور دل سے ہوتا رہے کب مرنے کے وقت الہی رہے وقت مرنے کے جاری بتصدیق دل لبو پہ اقرار تیرا اب پھر کہتا نہ کوئی میرا ہے نہ میں ہوں کسی کا تو میرا تو میرا میں آجز دل پھگار تیرا دشمن ڈراتے ہیں تو اس وقت میں کیا ہمیں کرنا چاہیے مرشد کا حکم ہے دروشریف کسرہ سے پڑھو استفار کسرہ سے کرو سب حدیث شریف کے مطابق یہاں کہتے ہیں جب تیرا میں ہو گیا تو اے اللہ اب مجھے کیا ہے میرے دل میں اب کیا ہوتا ہے میرے خوف کا عالم کیا ہوتا ہے نہ در دشمنوں سے رہا جب اسے مجھ کو نہ در دشمنوں کا رہا جب اسے مجھ کو کہا تُو نے میں ہوں مددگار تیرا کہا تُو نے میں ہوں مددگار تیرا تو میرا اب اپنا تعلق بتا رہے ہیں اللہ میرا اور تیرا تعلق کیا ہے بندے کا اور معبود کا تعلق کیا ہے اللہ علیہ وسلم 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 بھی میں نہیں ہوں یہ فنا فاللہ کا جو معاملہ جو ہوتا ہے اس کی بات یہ کر رہا ہے نہیں میں تو ہی ہے تو ہی ہے نہیں میں نہیں میں تو ہی ہے تو ہی ہے نہیں میں تو ہے نور میرا میں آثار تیرا ایک اس کا عکس اس کی تجلی ایک اس کی قدرت تو ہے نور میرا میں آثار تیرا نہیں میں تو ہی ہے تو ہی ہے نہیں میں میں ہوں عبد تیرا تم عبود میرا لا الہی اللہ میں ہوں عبد تیرا تم عبود میرا تم مسجود میں ساجد زار تیرا تم مسجود ہے تیرا سجدہ کرتے ہیں اور ہم ساجد ہیں جو گریہ وزاری کے ساتھ تیرے آگے سر اپنا جھگاتے ہیں اور پانچ وقت سجدہ کرتے ہیں میں ہوں عبود تیرا تم عبود میرا تم مسجود میں ساجد زار تیرا الہی بچا قہر سے اپنے مجھ کو القحار اللہ کا ایک نام ہے القحار قہر کرنے والا عذاب دینے والا قیامت کا میدان انتہائی حولناک میدان انتہائی وقت خطرناک گھڑی سب سے خطرناک گھڑی فمن زہدہ عنی نار فقد فوق جو روک دیا گیا اس دن آگ سے وہ کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرما دیا فنا ہو میں الہی بچا قہر سے اپنے مجھ کو کی ہے افہ وہ بخشش کرمکار تیرا بڑھو دیگار تیرا تو کام ہے ماف کرنے کا تو پھر ایسی حالت میں تو اپنے قہر سے اپنے غزب سے بچا کر گھڑی الہی بچا قہر سے اپنے مجھ کو کی ہے افہ وہ بخشش کرمکار تیرا اب بندے اور معبود کی دوستی ولی اللہ جو دوستی کرتے ہیں ولی اللہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کے دوست ہیں کہ کیسے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا اب دعا کرتے ہیں اللہ وہ محبت ہمیں بھی عطا فرما تھوڑی سی عطا کرتے ہیں الہی وہ جلوہ محبت عطا کر الہی وہ جلوہ محبت عطا کر کیسا کیسی محبت جو کر دے مجھے آشق زار تیرا آشق ایسا بنا دے کہ تیرے بنا مجھے چین نہ آئے ولی اللہ جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں اللہ کا جلوہ اس وقت وہ بے چین رہتے ہیں ماہیے بے آپ کی طرح ترکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنبند اللہ کے ساتھ میں ایسا ہی تھا ہر آن ہر وقت جو دیدار خدا میں مصروف رہا کر دیتے ہیں الہی وہ جلوہ محبت عطا کر جو کر دے مجھے آشق زار تیرا اب کہہ رہے ہیں اپنا قیدی مجھے بنا لے بنا اپنا قیدی کر آزاد مجھ کو اگر تو مجھے اپنا قیدی بنا لے گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا اگر تو مجھے اپنے جیل میں ڈال لے گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا اور اگر اپنے جیل میں تو مجھے نہیں ڈالتا اپنی محبت میں گرفتار نہیں کرتا تو میں اس وقت قید میں رہوں گا یہ الٹی بات لیکن بہت صحیح سنی بنا اپنا قیدی کر آزاد مجھ کو ہے آزاد سب سے گرفتار تیرا تجھ سے گرفتار کر لے وہ آزاد ہو گیا ہر دنیا کی تمام چیزوں سے اور ایک انسان سے بنا اپنا قیدی کر آزاد مجھ کو ہے آزاد سب سے گرفتار تیرا اب کہتے ہیں اللہ جو میرے درمیان جو حجاب ہے اس حجاب کو تُو کارڈ دے مَنَا رَفْا نَفْسَهُ فَقَدْا رَفْا رَبَّهُ جو حدیث شریف میں اور وظیفے کے کاغذ میں جو ہم لوگوں کو جو ملا ہوا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنا فضل فرمائے گا کہ مَنَا رَفْا نَفْسَهُ فَقَدْا رَفْا رَبَّهُ کی طاقت اور اس کی استعداد پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ ہم سے پہلے لوگوں نے یعنی ابھی جو ہیں ہم سے پہلے لوگوں نے یہ صلاحیت جو بڑے بڑے جو مُریدین مولانا زنگاچی رحمت اللہ علیہ کے کہ وہ اپنے وقت کے قدب اپنے وقت کے عبدال اپنے وقت کے ولی اللہ اور کامل ولی اللہ حجاب خدی میں رَيَا رَبْ اُٹھا دے خدی جو ہر انسان اپنے خدی میں جو گرفتار ہے میں ہوں میں ہوں آمیہ چی ہم ہیں اس کو دکھالو ڈل سے کٹو اس کو حجاب پردہ حجاب خدی میرا رَيَا رَبْ اُٹھا دے کِتَا دے خُم بے پردہ دیدار تیرا کِتَا دے خُم بے پردہ دیدار تیرا زبان سے طرف دل لَكِ مَشْغُولِ ذکر کو جاری کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہتے ہیں لوگ کہ ان کا دل جاری ہے کہتے ہیں ان کا دل جاری ہے مطلب ان کے دل سے ذکر ہر وقت چل رہا ہے جب زبان سے جب زرہ گردن جھکائی دیکھ لی یہی اسی چیز کو یہ بتا رہے ہیں کی تاک وہیں جلوہ فرما ہے دلدار تیرا اب کہتے ہیں کس کی عبادت کرو گے کس کی خدمت میں تم رہو گے کہتے ہیں اسی کی تو خدمت میں رہے دل سے ہر دم یعنی ہمیشہ اس کی فرما برداری میں لگے رہو اسی کی تو خدمت میں رہے دل سے ہر دم تو چاہ کر ہے اس کا وہ سردار تیرا تو چاہ کر ہے اس کا وہ سردار تیرا تو پڑھ اس مناجات کو پنج وقتی حاجی صاحب فرماتے ہیں تاکہ تمہارا ہر غم ہر تکلیف دور ہو جائے اب درخواست اتنی ساری دعا جو کی ہیں پروردگار اس کا محاصل اس کا جش یہ ہے مقصد یہ عیم ہمارا یہ ہے الہی قبول ہو مناجات میری الہی قبول ہو مناجات میری کی رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا کی رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا اولیاء اللہ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعا کوئی اللہ تعالی رد نہیں کرتا اس لئے یہ امید رکھتے ہوئے کہ پروردگار ہمیں اولیاء اللہ کے صدقے میں اس دعا کو قبول پرمانے الہی قبول ہو مناجات میری کی رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا نبی کریمال و اصحاب سب پر حدیث شریف ہے کہ جس مناجات کے پہلے اور لاشت میں اول و آخر دروش شریف پڑھ لیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش سلام پڑھ لیا جائے اس دعا کو اللہ تعالی قبول فرما لیتا ہے فضل نماز کے بعد اللہ تعالی جو دعا جو ہم کرتے ہیں اسے قبول فرما لیتا ہے اسی طرح سے امام عادید اور روزدار کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے ایسے ہی درخواست کرتے ہیں اتنی ساری چیز ہے اب یہ کر رہے ہیں دعا نبی کریمال و اصحاب سب پر درود و سلام ہوئے ہر بار تیرا یہ درود پڑھ لیا ہے درود و سلام ہوئے ہر بار تیرا اب آخر میں خاص لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں میرے پیر اوستان زمان باب پر بھی پیر جو ہماری روحانی دنیا کو بدلتا ہے ہماری روحانی دنیا کو ترقید دیتا ہے اور اس میں وہ ایمپرومنٹ کا ایک سورس بنتا ہے اور اوستاز جو ہمیں یہ گیان اور عقل سکھاتا ہے اچھے اور برے کی تمیز بتاتا ہے اور ماں باپ جن کی بدولت ہم دنیا میں آئے ہیں اس لئے چالوں کا یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کے لیے پانچ وقت دعا کرتے رہے میرے پیر اوستاز ازمہ باپ پر بھی الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا عجب نقوش قدرت نمودار تیرا الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا عجب نقوش قدرت نمودار تیرا